اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسپرمیوزینیس کے بارے میں جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسپرمیٹیڈ کا کنورجن اسپرم میں ہوتا ہے آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسپرمیٹیڈ کا نرمان تین فیزز کے دوارہ ہوتا ہے جنہیں ہم ملٹیپلیکیشن گروت فیز تتھا میچوریشن فیز کے نام سے جانتے ہیں جس کے بارے میں ہم پچھلے ویڈیو میں چارٹ کے مادم سے پڑ چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے اسپرمیٹیڈ کا اسپرم میں کنورجن ہوتا ہے یدھی ہم بات کریں اسپرمیٹیڈ کی تو یہ ایک راؤنڈیڈ یا گول سنچنا ہوتی ہے اور بھاری ہوتی ہے تتہا نون موٹائل ہوتی ہے ساتھ ہی یہ ہیپلوئیڈ سنچنا ہوتی ہے جبکہ سکران ہیپلوئیڈ سنچنا ہونے کے ساتھ ساتھ ہلکی اور گتی سیل سنچنا ہوتی ہے جہاں اسپرمیٹیڈ نیشیچن کرنے میں اکشم ہوتی ہے وہیں سکرانو نیشیچن کرنے میں سکشم ہوتی ہے کیونکہ نیشیچن کی قریہ کے دوران اسپرم کو ہی موگ کر کے اوام کی طرف جانا ہوتا ہے اس لئے اسے موٹائل سنچنا میں بدلنا جروری ہوتا ہے یدھی ہم بات کریں کہ اسپرمیٹیڈ چونکہ یہ ایک سیل ہے تو اس کے اندر وہ سارے سیل آرگینلز پائے جاتے ہیں جو کسی ایک کوسیکہ کے اندر موجود ہونے چاہیے لیکن جب اسپرمیٹیڈ کا سپرم میں کنورجن ہوتا ہے تو ان سیل آرگینلز کا ری ارینجمنٹ ہوتا ہے یعنی یہ اپنی اچیت استطیق کو گرہن کرتے ہیں تاکہ نیشیچن کی قریہ میں ساہیک ہو سکے یدھی ہم بات کریں کہ اسپرمیٹیڈ کے دوران یا اسپرمیٹیڈ کا سپرم میں کنورجن کے دوران جو چینج ہوتا ہے اس دوران اترکت مہاترہ میں کچھ پدار تھے وہ اٹایا جاتا ہے جسے ہم اسپرم ریشٹ کے نام سے جانتے ہیں اور اس اسپرم ریشٹ کو انتتہ سیٹولی کوسکاوں کے دوران ڈائیجیسٹ کر لیا جاتا ہے تاکہ نیوٹریشن یا پوشن میں کام میں لے لیا جاتا ہے ایک چائٹ یا ڈائیگرام آپ کے سامنے ہیں جس میں آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو سکرانوں کا نرمان ہوتا ہے اسپرمیٹیڈ سے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسپرمیٹیڈ جو گول سرنچنا ہے وہ اتروتر جو ایک elongated structure یا سرنچنا سکرانوں میں پریورتیت ہوتی ہے تتہا ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ماترہ میں اسپرم ریشٹ ہے وہ الگ ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیل آرگینیڈز جیسے گولجی بوڈی مائٹو کنڈریہ اس کے علاہے سینٹریول سے وہ اچیت استطیحے اس کو گھرہنڈ کرتے ہیں تو ہم یہ بات کریں کہ بھی اسپرمیٹیڈ سے تو اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں یا اگلی سلائیڈ کے دوارہ اس میں بتا سکتے ہیں کہ گولجی بوڈی یا گولجی کائے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیمیلو گولجی کے دوارہ کھوجیگی سنچنا ہے اور اس کے دوارہ سکرانوں کے اندر ایکروسوم کا نرمان ہوتا ہے ایکروسوم یا آپ کہہ سکتے ہو کہ سکرانوں کے سرس بارگ میں پائی جانے والی ٹوپی نومہ سنچنا ہوتی ہے ہم لائسوسوم لکھ دیتے ہیں جبکہ اس کا نرمان جو ہوتا ہے وہ گولجی بوڈی سے ہوتا ہے اور اس ایکروسوم کے اندر سپرم لائسین بھرے رہتے ہیں اور یہ سپرم لائسین واسطہ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسیڈ ہائیڈرولیجیز یا املی ہائیڈرولیجیز ہوتے ہیں اور ان کا کام جو ہوتا ہے وہ نیشے چن کے دوران انڈے کی جھلیوں کو گلانی کا ہوتا ہے تاکہ سکرانوں کا اندر کی طرف پرویس ہو سکے پھر بات کریں اگر ہم نیوکلیس کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیس جو ہے وہ وارٹر لوس اور آر این اے لوس کے دوران ایک تو ہلکہ ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس کا ڈی این اے وہ اتین کنڈینسٹ یا سنگنیت ہو جاتا ہے اور یہ کنڈلیت عوستہ میں آ جاتا ہے ساتھ ہی یہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے یعنی اس کی ایکٹیونیس ختم ہو جاتی ہے چونکہ یہ ایکٹیو ہونے کی استطیقی میں یہ ریپلیکیسن کرتا ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ان ایکٹیو ہو جائے گا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نیوکلیس ہے وہ ایک ویسے سیپ یا سرچنا میں یا آپ کہہ سکتے ہو آکرتی میں بدل جاتا ہے اور یہ آکرتی سکرانوں کے سیر کے اکورڈنگ ہوتی ہے اور اس سیر میں ایڈزسٹ ہونے میں سہائق ہوتی ہے الگ الگ پرانیوں کے سکرانوں کے سیر کی آکرتی الگ الگ ہوتی ہے اس کا ان کے کیندرک کی آکرتی بھی الگ الگ ہوتی ہے جیسے مانو کے اندر یہ سپون سیپڈ یا چمچ کی آکرتی والا سکران ہوتا ہے تو اس سیر کے اندر یہ سپون سیپڈ سنچنا میں بدل جاتا ہے پکشیوں کے اندر یہ ہک لائک سٹرکچر یا ہک نومہ سنچنا میں بدل جاتا ہے کنڈین سیلسن سے تات پریاں یہاں ڈی این اے کا اتین کنڈلیت عوستہ میں ہونا یہ ٹھیک ایسا ہی ہے جیسے ایک سیدھے تار کو آپ سپرنگ میں جب بدلتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تار ہے وہ بہت کم جگہ میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے یعنی اس کے جتنے گہرے ہوں گے اتنی ہی اس کی سائز یا اس کی لمبائی کم ہوتی جائے گی تو ٹھیک اسی طرح سے یہ کنڈنسٹ یا سنگنیت ہو کر پیک ہو جاتا ہے ہیڈ کے اندر یا سیر والے بھاگ کے اندر اسی طرح ہی ہم سینٹریוהس کے بات کریں سینٹری�ز ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنگھہ میں دو ہوتے ہیں اور بیلناکار سنچنائیں ہوتی ہیں اور یہ سینٹریولز جو پلازم ہے اس کے ساتھ مل کر سینٹروسوم بناتے ہیں تو پہلے ہم یہاں فرق کرنا ہوگا کہ سینٹروسوم ایسی سنچنائیں جو دو سینٹریولز سے مل کر بنی ہوتی ہیں اور دونوں سینٹریول وہ بیلناکار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر 90 ڈگری کے انگل پر ہوتے ہیں یہ سینٹریول موو کر کے ہیڈ والے ریزن میں نیوکلیس کے پیچھے آرینج ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک سینٹریول ہے وہ نیوکلیس کے ٹھیک پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسرا سینٹریول اس کے ٹھیک سمکون پرستیت ہو کر ایک ایکسیل فائبر کا نرمان کرتا ہے اور اسی ایکسیل فائبر سے ہم کہتے ہیں کہ سپرم ٹیل یا سکرانو کی پونچ کا نرمان ہوتا ہے اس کے بعد میں ہم بات کریں مائٹو کونڈریہ کی تو مائٹو کونڈریہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاور ہاؤس کے روپ میں ہوتی ہے چطہ یہ ویس انچنائی ہوتی ہے جو انرجی پروائیڈ کرتی ہے تو سکرانو کو جب گتی کرنے کے لیے ارجا چاہیے ہوتی ہے وہ ارجا انہی مائٹو کونڈریہ کے اندر سنچیت ہوتی ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ان کو وہاں اشتیت ہونا چاہیے جہاں پر ارجا کیا ہو سکتا ہوتی ہے چونکہ سکرانو جب موگ کرتا ہے یا گتی کرتا ہے تو اس کی ٹیل کے دوارہ یا پونچ کے دوارہ افیکٹیو ریکاوری سٹروک لیے جاتے ہیں یعنی پونچ کے اندر مومنٹ ہوتی ہے اور کائنیٹک انرجی کی وہاں پر ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مائٹو کونڈریہ ہے وہ ٹیل فائبر یا ٹیل کے ایکسیل فائبر کے چاروں طرف ایک سرپلاکار کنڈلی کے روپ میں ویوستیت ہو جاتے ہیں یا سپائرل کوئل کے روپ میں ویوستیت ہو جاتے ہیں اور اس سپائرل کوئل کو ہم نیبینکن سیت کے نام سے جانتے ہیں یا نیبینکن آسد کے نام سے جانتے ہیں تو چار مکھے پرکار کے جو کوسی کانگ ہوتے ہیں یہ چار مکھے پرکار کی کوسی کانگ اپنی اچھی تستطی کو دھارن کر لیتے ہیں میں پونے دور آ رہا ہوں یدی ہم بات کریں گولجی بوڈی کی اور نیوکلیس کی تو یہ سکرانوں کے اگلے بھاگ میں استطیت ہو جاتے ہیں اور ہیڈک کا نرمان کرتے ہیں یا سر بھاگ کا نرمان کرتے ہیں اسی طرح دو سینٹریول جو ہوتے ہیں وہ سکرانوں کے نیک والے بھاگ میں یا گردن والے بھاگ میں استطیت ہوتے ہیں ان میں سے جو اگلا سینٹریول جو ہوتا ہے دیسٹل سینٹریول کہتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں کہ ٹیل فائبر کا نرمان ہوتا ہے یا لمبی پونچ کا نرمان ہوتا ہے اس کے چاروں طرف مائٹو کنڈریہ ہے وہ سپائرل مینر میں ارنج ہو جاتے ہیں اور تصاہ نیبین کنسیت کا نرمان کرتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں یہ دیم اور زیادہ ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے وہ سکرانوں کی سنجنہ کے بارے میں جب بات کریں گے تب ان کے بارے میں اور چرچہ کریں گے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنیواد